وہ دنائے سبل ختم الرسل مولا اکل جس نے گبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تاہا اور میں گزارش کروں گا اپنے مہمان معروف سکولر صدر ملی اکجیتی کونسل پنجاب جناب ڈاکٹر تارک سلیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ممبران بار اسلامباد بار اسوسییشن سے سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مخاطب ہوں جناب ڈاکٹر تارک سلیم صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب نعا وحبیب رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی قلام المجید خالق کائنات کی حمد و سنا بیان کرتے ہیں موسن انسانیت آمنہ کلال محبوب کی بریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں اور کروڑوں درودوں سلام بیچتے ہیں سٹیج پر رونک افروز و آمہ اور میرے سامنے نشستوں پر بیٹھے ہوئے میرے بہتی قابل قدر بھائیوں اور میری عزیز بہنوں جس ہستی کے تذکرے کے لیے ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں خالق کائنات نے اپنی لعیب کتاب قرآن کریم کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسواتن خسنہ انہیں کہا ہے لوگوں تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود ہے میں کبھی کبھی اس بات پہ تاریخ کے طالب علم کے طور پر غور کرتا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں رحمت کائنات نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں روشنی کا منارہ نور ہیں خالق کائنات نے ان کی زندگی اوپر مورد تصدیق سب کرتے ہوئے کہا کہ رضی اللہ ورزوان کے کائنات کا رب ان سے راضی ہو گیا پھر اللہ رب العالمین نے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک ہستی کی زندگی کے نمونہ کیوں کہا ہے اس لیے کہ اس ہستی کا بچپن ان کا لڑکپن ان کی جوانی اتنی پاکیزہ ہے میں آپ کے سینئر ججز صاحبان آزم خان صاحب سیشن ججز صاحب اور ان کے ساتھی اور رفقہ ان کو بھی خیر مقدم کرتا ہوں میں زبان بھی بن گیا ہوں آپ کا بھی میں جو بات ارس کر رہا تھا بوجی کہ جس ہستی کی زندگی کو رب رحمان نے نمونہ کہا ہے نا ان کا بچپن ان کا لڑکپن ان کی جوانی اتنی پاکیزہ تھی کہ اپنے اوپر آئے حامی و مخالف ہم نواؤ ناقد سبھی اس بات کا اطراف کرتے تھے کہ آمنہ قلال آپ صادق اور امین ہے پھر خالقے کائنات نے اپنے محبوب کا تعرف کر آیا وَمَا رَسَلْنَا قَئِ اللَّا رَحْمَةً لِلَّا عَلَمِينَ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یہ جو کہا جاتا ہے میں نے ماں کی گوٹ سے لے کر قبر تک آپ نے علم سیکھنا ہے مجھے ایک پچاس سال بعد پتا چلا کہ مشرق اور مغرب شمال اور جنوب ایک نہیں ہیں میرا خیال تھا ایک مشرق اور ایک مغرب ہے اور عام آدمی کا بھی یہ خیال ہے لیکن جب قرآن کہتا ہے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ تو یہ تو جمعہ کا سیگہ ہے اس کا مطلب ہے مشرق بھی ایک نہیں ہے اور مغرب بھی ایک نہیں ہے اللہ نے جب رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تمام عالموں کے لیے تو رحمت کا لفظ اتنا وسیع ہے اور عربی زبان لغت کی مالدار ترین زبان ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رحمت للعالمین کہا گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ آمینہ کلال کی بیست سے پہلے عرب کے اندر ایک جگہ ہے اقاز کا ملہ وان لگتا ہے اور اس نے اتفاق ہے پونے پندرہ سو سال بعد بھی آج بھی ملہ لگتا ہے میں چند سال پہلے جب عمرے کے لیے گیا تو میں بطور خاص اس جگہ کو دیکھنے کے لیے گیا تو میرے بیزبان نے مجھے پوچھا کہ آپ اس جگہ کیوں دیکھنے چاہتے ہیں وہاں ایک ملہ لگتا ہے کچھ کرسیاں لگی ہیں سینما طرز کی ان کے اوپر ترپال ڈالی ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ اقاز کے ملے کا جو تذکرہ ہے سیرت نگارو نے کیا ہے اور اس کی عجیب و غریب بات یہ تھی کہ اقاز کے ملے کے اندر جہاں اجناس کی تجارت ہوتی تھی اونٹ اور بکریاں فروخت ہوتی تھی کھانے پینے کے شعہ فروخت ہوتی تھی وہاں دل تھام کے سننے والی بات یہ ہے کہ لوگ اپنے بوڑے والدین کو فروخت کرنے کے لیے وہاں لائے کرتے تھے سیرت نگارو نے لکھا جب کسی باپ کا سودا ہو رہا ہوتا تھا اس کی آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے تھے اور وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہوتا بیٹے تمہیں جے بیچ کے جا رہے ہو یہ سردار اور یہ جو چودری سا مجھے لینے آئے ہیں نا یہ کھیتی باڑی کا کام لیں گے مشکت کرائیں گے تمہیں تو پتہے نہیں جس خاندان کے ساتھ بیچ کے جا رہے ہیں قبائل ہی نظام تھا نا کبھی قبار ایسا کرنا کہ اپنے باپ کو ملنے کے لیے آ جانا تیرا باپ تیرا چیرہ دیکھ کر اسے سکون مل جائے گا سیرت نگارو نے لکھا جب کسی ماں کا سودا ہو رہا ہوتا وہ بھی اپنے بیٹے سے کہتی بیٹے بیچ کے جا رہے ہو یہ جو مالکن مجھے لینے آئی ہے نا یہ تخت پہ تو نہیں بٹھائے گی نا یہ تو برطن صاف کرائے گی کپڑے دولائے گی صفائی کا کام لے گی بیٹے کبھی قبار ایسا کرنا مجھے آ کے اپنا چیرہ دکھا جانا تیری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ لوگوں باپ جنت کا دروازہ ہے جس سے باپ راضی ہے اس سے رب راضی ہے جس سے باپ ناراض ہے اس سے رب ناراض ہے اور تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے اور بیٹی کا وجود گھر کے اندر باعثِ رحمت ہے آمینہ کلال نے فرمایا جس نے تین بیٹیوں کی پرورش کی پھر عدیث کے اندر آتا ہے دو بیٹیوں کی پرورش کی پھر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہو تو پھر کیا کیا جائے آمینہ کلال نے فرمایا وہ ایک بیٹی کی پرورش کرے پال پوس کر جوان کرے اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو باوقار رشتہ تلاش کر کے گھر سے رخصت کر دے میرے اور آپ کے کریم آقا نے رشاد فرمایا وہ جنت کے جس تروازے سے چاہے داخل ہو جائے رحمت کا لفظ بڑا وسیع ہے آپ نے عورت کو بیٹی کے روپ میں زد دی بیوی کے حیثیت سے گھر کے ملکہ بنایا ماں کی صورت میں اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے جو آپ کا یہ تعرف ہے نا اسے سورہ انبیاء کے اندر بھی سورہ توبہ کے اندر بھی اور سورہ علی امران کے اندر بھی آپ کے اسی تعرف کے ساتھ آپ کا تعرف کر آئے پھر حضور کی رحمت کا جو مجسم نمونہ ہے وہ تعرف کے اندر نظر آتا ہے آپ چونکہ پڑے لکھے لوگ ہیں دانہ بھی نہ لوگ ہیں میں اشاروں میں بات کر کے اپنے موضوع پر اپنی وقت میں بات ختم کر دوں گا سفر تائف جو ہے وہ اتنا مشکل تھا کہ وہاں کے عباش سرداروں نے نوجوانوں کو پیچھے لگایا اور وہ نشانے باند باند کر آپ کو پتھر مار دی اتنا خون آپ کے جسم میں سے نکلا کہ آپ کے جوتے جو ہیں ان کے اندر اتنا خون جمع ہو گیا جب انہیں جدا کرنا پڑا جوتوں کو تو وہ جوتے جدا بھی نہیں ہوتے تھے جم گیا تھا خون اندر رب رحمان نے اپنے محبوب کی اس کیفیت کو دیکھا تو پھر فرشتے کو بھیجا کہا کہ ان سے پوچھئے تو سعی اگر اجازت دیتے ہیں تو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ہم انہیں پیس کے رکھ دیتے ہیں آمین اکلال نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میری بات نہیں سمجھتے مان نہیں لاتے ان کی نسل ضرور اسلام کی اس روشنی جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں میرے بھائی اور میری بہنوں یہ جو محمد بن قاسم سندھ کے اندر آئے تھے جس نے راجہ دائر کے گماشتوں کے ہاتھ توڑے تھے جس نے سندھ کو باب الاسلام بنایا تھا یہ راجہ دائر اسی خاندان کا بچہ ہے جس نے انہیں تائف کے اندر آمین اکلال کو پتھر مارے تھا آپ نے فرمایا تھا یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی نسلیں ضرور اس ایمان کی روشنی جو سے منور ہوں گی پھر میرے بھائیوں فتح مکہ سے بڑا کون سا دن ہوگا اس سے بڑی فتح تو اسلام کی کوئی نہیں ہوئی اور فتح مکہ کے دن آپ اسی شہر میں داخل ہو رہے ہیں جس کے مکینوں نے آپ کو حجرت پر مجبور کر دیا اور حجرت ہی آز خود نہیں ہوئی ہے اللہ رب العالمین نے کہا میرے محبوب آپ پر مکہ کی سرزمین تنگ کر دی گئی آپ مکہ سے مدینہ حجرت کر دیا آپ وہاں اپنے گھر سے نکلیں آپ نے ساتھی ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے اور کہا کہ ابو بکر حجرت کا حکم آگیا ہے حضرت اسمہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کہتی ہیں کہ میرے بابا نے پوچھا حضور سے کہ میرے بارے میں کیا حکم ہے حجرت کا حکم تو آپ کو آیا ہے حضرت اسمہ کہتی ہیں جب حضور نے کہا کہ ابو بکر تم حجرت کے سفر کے اندر بھی میرے ساتھ چلو گے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کہتی ہے مجھے پہلی بار پتا چلا کہ لوگ خوشی سے بھی روتے ہیں میرے بابا خوشی سے انہوں نے رونا شروع کر دی بچہ دس سال بعد انگلینڈ سے گھر آئے تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے نا بچہ بورڈ میں ٹاپ کرے تو باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے نا ابھی میں نے اس سال کے ریزلٹ دیکھے کسی بورڈ کے ایک جتیم بچہ فسٹ آیا اس کی ماں پوری چادر میں ساتر لباس میں جب اس کو سٹیج پہ بلایا جہاں مہمانہ نے گرامی موجود تھے تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو گئیں اپنے بیٹے کی کامیار حضرت اسمہ کہتی ہے میرے بابا خوشی سے رونے لگے آمینہ کلال اسی مکہ شہر کے اندر واپس داخل ہو رہے تھے لیکن کس حیثیت سے فاتح کی حیثیت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں میں آمینہ کلال کے اس کافلے میں پیچھے تھا جب ہم بڑھ رہے تھے تو ابو سفیان نے بھی سرنڈر کر لیا تھا فتح مکہ والے دن سرنڈر نہیں کیا ابو سفیان نے میں طریقہ تعالیٰ بلم ہوں ابو سفیان نے بہت پہلے آ کے حضور سے مذاکرات کر لی کہا مجزت دے دیں پہلے تو اسلام قبول نہیں کر رہا تھا پھر آپ نے کہا تو رستہ ہی کوئی نہیں ہے تمہارے پاس کہتا چھبر مجزت دے دیں پھر آمینہ کلال نے عزت دی اور کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا اسے بھی ماف کر دی جائے جو قابے کی دیوار کے سائے میں چلا جائے اسے ماف کر دی جائے جو اتھیار پھینک دے اسے بھی ماف کر دیں اور جو امان طلب کر لے اسے بھی ماف کر دیں حضرت جابر کہتے ہیں کہ کسی نوجوان صحابی کی زبان سے جملہ نکل گیا کیا جملہ نکل گیا انہوں نے کہا کہ آج بدلے کا دن ہے آج مکہ آلے نے پوچھ نہیں لینا نا کیتا کیا ساڑنا آمینہ کلال کی سماتوں سے یہ بات تکرائی ہے آپ نے فرمایا ہو میرے ساتھی بدلے کا نعرہ نہیں لگا نا آج بدلے کا دن نہیں ہے آج مافی کا دن ہے آپ نے عام مافی کا اعلان کیا عام مافی کے اعلان کے بعد جا رحمت کائنات قابے کی دیوار کے سائے میں پہنچے ہیں تو سیرتنگاروں نے لکھا کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ موجود تھے اور تاریخ یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ سارے نبیوں کے سردار بھی کھڑے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضہ اور مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو سفیان وہ بھی وہاں کھڑا ہے آمینہ کلال امیہ بن خلف کے غلام کو جس کا نام بلال تھا اسے کہتے ہیں بلال ذرا آگیا ہو نا بلال آگیا آپ نے فرمایا بلال کعبی کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ وہ کعبہ جس کے غلاف کو ہم چومتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں ہمارے محضرت مہمان صاحب زیادہ ڈاکٹر ساجد رمان صاحب تشریف لے آئے ہیں ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں آپ نے فرمایا بلال ذرا آگیا ہو نا بلال آگیا آپ نے فرمایا بلال کعبی کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی کبریائی کا واضح بلند کرو روایات کے اندر آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آگے بڑھتے ہیں آمینہ کلال کے کان میں جا کے سرگوشی کے انداز میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بڑے بڑے سرداروں نے اسلام قبول کیا ہے نا تو کسی بڑے سردار کو یہ عزت اور عزاز دے دے نا کہ وہ آج کعبی کی چھت پر کھڑا ہو میں جانتا ہوں کہ یونیسٹی آف گجرات میں جب وزیر آدم آئے تھے گلانی صاحب تو نا اکسی عام آدمی کے اوپر نے نہیں دی گئی دلاوت بھی عام آدمی کو نہیں یہ تو بہت بڑا موقع تھا حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ کسی بڑے آدمی کو عزت دے دے نا وہ کعبی کی چھت پر کھڑا ہو آج فتح مکہ والے دن رحمت عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال سے بڑا کوئی سردار نہیں بلال کعبی کی چھت پر تھے آمنہ کلال اپنے چاروں ساتھی جو بعد میں خلفہ راشدین بنے اور مکہ کے سب سے بڑے سردار ابو سفیان کے ساتھ نیچے کھڑے آمنہ کلال زبان خال سے اشرافِ قریش کو یہ بات بتا رہے تھے اشرافِ قریش ذرا دیکھو تو صحیح نا میرا بلال کھڑا ہے نا اس کی اڑیاں پھٹی ہوئی ہیں اس کی رنگت سیاہ ہے اس کی زبان میں لکنت ہے اس بلال کے گلے میں تم رسی ڈالا کرتے تھے اس بلال کے سینے پہ تم پتھر رکھتے تھے اس بلال کو تم تفتیر ریت پہ لٹایا کرتے تھے آج میں نے بلال کو وہاں کھڑا کر دیا ہے کہ امت تک آنے والا حاجی اور عمرہ کرنے والا جب تک میرے بلال کی اڑیوں کے پھٹی اڑیوں کے نیچے آنے والے پتھر حجرِ اسود کو بوسا نہیں دے گا اس آج کے اشارے سے استلام نہیں کرے گا ہم اس کا حاج اور عمرہ مکمل نہیں کریں بندہ ہو صاحب ہو موتاج ہو گا نہیں ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گے مامود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رواز آمینہ کلال نے عرب کے اندر جو برادریوں کے بتھے سرداریوں کے بتھے چودراتوں کے بتھے خاندانی اسبیتوں کی بنیاد پر لوگ تفاخر کرتے تھے ان سارے بتوں کو فتح مکہ کے دن آپ نے پاش پاش کر دی پھر میرے بھائیوں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی ایک جلک میں اس دن دیکھتا ہوں جب مست نبوی کے اندر ایک قیدی مست نبوی کے ستون کے ساتھ رسیوں سے بندہ گیا ہے آمینہ کلال نماز کیلئے آئے ہیں قیدی رسی سے بندہ ہیں چھوٹی سی مسجد تھی اتنی بڑی مسجد نہیں تھی مسجد نبوی جیتنی آجائے ہیں آمینہ کلال اس قیدی کے قریب گئے ہیں غور سے دیکھ کر پچان لیا ہے آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو رات کو پیٹرولنگ کر رہے تھے مشکوک سمجھ کسی ہم نے پکڑا ہے پیٹرولنگ کا نظام اس طور کے اندر بھی تھا آن حضور نے کہا کہ پتہ ہے کون ہے یہ یہ سمامہ ہے جس نے آپ کے کئی ساتھیوں کو قتل کیا ہے سمامہ اپنے قبیلے کا سردار تھا پتہ نہیں کسی اسی نیت سے آیا ہوگا رسیوں سے بندے سمامہ سے آپ نے کہا کہ سمامہ میری طرف دیکھو سمامہ نے کہا میں نہیں دیکھتا آپ کے چیری کی طرف میں نے نہیں دیکھتا آپ نے فرمایا سمامہ اسلام قبول کر لو کہتے ہیں گرفتار کر کے لائے گیا ہے سردار ہوں اپنے قبیلے کا رسیوں سے جکڑا ہوا ہوں میں اسلام قبول نہیں کرتا ویسے آج کا زمانہ ہوتا تو کیا اشار ہوتا سمامہ کے سمامہ زندہ بچ جاتا سمامہ کے تو پرخچے اڑ جاتے رحمت کائنات نے فرمایا کہ اس کو کچھ نہیں کہنا اور دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ اسے میری اونٹنی کا دودھ پلانا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب تو وہ سٹیٹ کا مہمان ہو گیا آمینہ کلال والی یہ مدینہ ہے آپ نے فرمایا میری اونٹنی کا دودھ پلانا ہے ایسے اونٹ تو کسی اونٹنی کا بھی پی لیتا دودھ ہی تھا نا لیکن اس کی امیت بتا دی دوسرے دن آمینہ کلال آئے پھر آپ نے اس کو سمامہ میرے چیری کی طرف دیکھو کہتا ہے میں نہیں دیکھتا آپ نے کہا اسلام قبول کرلو اس نے کہا میں اسلام بھی قبول نہیں کرتا تیسرے دن پھر آپ آئے تیسرے دن جب آپ نے دعوت دی اس نے پھر اسی طرح انکار کیا آمینہ کلال نے پھر کیا کیا آپ نے فرمایا ایسے ازاد کر دو چھوڑ دو اسے چھوڑ دیئے بھاگتا ہوا گیا تیزی سے پھر خیال آیا جیب لوگ تھے بندے ان کے مہنے مارے ہیں گرفتار میں ہوا تھا ان کے سردار اور لیڈر کی طرف چیرہ بھی میں نے اس کا نہیں دیکھا ان کی بات بھی نہیں مانی اور مجھے معاف بھی کر دی چھوڑ دیئے انہوں نے وہاں سے واپس پلٹایا آکر آمینہ کلال سے کہتے ہیں کہ میں اسلام کے دامنے رحمت کے اندر آنا چاہتا ہوں اسلام قبول کر لیا ہے اور پھر پتا ہے کیا کہا حضور سے کہ میں کب ایک اتواف کرنا چاہتا ہوں آمینہ کلال نے کہا بھی چلے جاؤ اپنے قبیلے میں جا کے تبلیغ کرو جا کے پھر آکے کر لینا کہنے لیکن نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جب کعب ایک اتواف کر رہے تھے تو سردارہ نے قریش نے دیکھا یہ تو سمامہ ہے یہ تو اسلام دشمنی میں بہت آگے تھا انہوں نے پھبتی کسی کے سمامہ باپ دادہ کا دین چھوڑ دی ہے لا دین ہو گئے ہو فرمانے لگے بادبخت ہو میں نے لا دین نہیں ہوا میں نے باپ دادہ کا دین نہیں چھوڑا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی اور اب جو ہے نا یہ ریاکٹ کرتے ہیں اب بھی ریاکٹ کرتے ہیں پلٹ کر کہا کہ ایک گندم کا دانہ آج کے بعد آپ کو نہیں ملے گئے یہ ساری قریش کی گندم سمامہ کے خاندان سے آتی تھی اور پھر انہوں نے ابو سفیان کے ذریعے سفارش کرائی کہ یا رسول اللہ سمامہ سے اتنا تو کہیں ہماری گندم تو جاری کر دیں مس نبوی کے اندر اب میں اس حصے کو مکمل کر رہا ہوں میری گڑی اپنی پر نظر مسلسل ہے میں ایک منٹ آگے نہیں جاتا اپنے ٹائمز یہ جو آج دین کے درمیان اور مذہب کے درمیان ایک دیوارے برلن کھڑی ہوئی ہے میں نے ٹوپی نہیں پہنی سیرت پر بات کر رہا ہوں میں ٹوپی پہنتا ہوں جمعہ پڑھاتا ہوں بہت بڑے مرکز میں اتنی داڑی کے ساتھ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں اہلِ حدیث بھی پڑھتے ہیں جو بندی بھی پڑھتے ہیں بریلوی بھی پڑھتے ہیں اہلِ تشہیوں بھی پڑھتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں میری مسجد میں جمعہ جمعہ پڑھاتا ہوں آ کے دیکھیں پوچھیں کس مسئلہ کا آدمی نہیں ہے اگر آپ کو نہ ملے تو آپ مجھ سے بات کیجی میرے بھائیو یہ جو دیوارے برلن کھڑی کیا آپ نے اور میں نے کیا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں مار کر دیا یہ دنیا دار ہیں اور کچھ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ دیندار ہیں سچی بات ہے تاریخ کے اس طالب علم کو آج تک سمعنیہ دنیا داری کیا ہوتی ہے اور دینداری کیا ہوتی ہے جو دنیا دار نہیں ہے وہ اچھا دیندار نہیں ہو سکتا جو دنیا دار نہیں ہے وہ اچھا دیندار نہیں ہو سکتا پھر آپ جو دوار اب سے کرتے ہیں جو آمنہ کلال کے لبوں کو ٹکرائی دوا ہے اس کے اندر کیا کہتے ہیں ربنا آتنا فِد دنیا حسنا اے اللہ میری دنیا کو اچھا کر دے خوبصورت کر دے اور میری آخرت کو بھی اچھا کر دے آمنہ کلال نے کیا فرمایا ہے فرمایا کہ جو تاجر امانداری کے ساتھ تجارت کرے گا تجارت کون دنیا داری کہتے ہیں فرمایا وہ قیامت والدن انبیاء صدیقین اور شہداء کی صف کے اندر کھڑا ہوگا اور فرمایا جب عرش الائی کے سائے کے علاوہ کوئی اور سائے نہیں ہوگا تو اللہ تعالی جن سات کرداروں کو اپنی اس سائے کے نیچے جگہ دے گا جب میں عدیث پڑھ رہا تھا تو میرا خیال تھا کسی شیخ العدیث کا ذکر ہوگا میرا خیال تھا کسی شیخ القرآن کی بات ہوگی اور مجھے تاجب ہوا کہ ان سات افراد میں سب سے پہلا تذکرہ آپ کا تھا کہ جو عدل کرے گا اور عدل صرف آدم خان صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے جتنی ان کی ہے اتنی آپ کی بھی ہے اور عدل ایک یونین کانسل کے چیرمین کی بھی ہے اور عدل اپنی رئیت کے اندر ایک گھر کے سربراہ کی بھی ہے آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے ہیں عدل کرے گا اللہ رب العالمین سب سے پہلے اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ اتا کرے گا اب آپ مجھے بتائیں یہ وقالت عبادت ہوگی یا دنیا داری ہوگی پھر یہ جج بننا عبادت ہوگا یا دنیا داری ہے یہ دکانداری کرنا عبادت ہے جو انبیاء شہداء کی صف کے اندر آپ کو بٹھائے اس کو آپ کیسے دنیا کہہ سکتے ہیں اور چلیں ہم آمینہ کلال کی ریاستی کسے سیرت کے آلبم سے ایک تصویر تلاش کرتے ہیں ریاست بن جائے تو ہیوانے صدر تو ہوتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ہیوانے صدر مست نبی تھی آمینہ کلال چھے سفیر روانہ کر رہے ہیں میں پوری جمعہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور چھے سفیر جو ہیں وہ مست نبی سے نکلیں جن ملکوں کے اندر جا رہے تھے ان کی زبان بھی جانتے تھے ان کے جغرافیے سے واقفیت بھی رکھتے تھے اور یہ سفیر نکلے تھے مست نبی سے تو اس کا مطلب مست نبی پہلا ہیوانے صدر تھا پھر ریاست کا تو سٹیٹ گیسٹ رہ اس بھی ہوتا ہے نو ہجری کے اندر نجران کے عیسائی آئے ہیں چالیس کی تعداد میں آمینہ کلال سے انہوں نے مذاکرات کرنے تھے آنزور سے پوچھا گیا کہ انہیں ٹھرانا کہاں ہیں تو آپ سارے پڑے لکھے لوں گے کس کا اتنا بڑا گار تھا چالیس میں مہمان جس میں ٹھرائے جا کسی کا گار اتنا بڑا نہیں آمینہ کلال نے فرمایا مست نبی کے سین کے اندر آپ خیمے لگائیں سین کے اندر خیمے لگئیں طالب الحاشوی نے پوری ایک کتاب اس پہ لکھی ہے وہ چالیس رکنی عیسائیوں کا وفد مست نبی کے اندر اس نے قیام کیا اتوار کے دن جب مذاکرات ہو رہے تھے ان کے تو کسی نے انہی میں سے متوجہ کیا کہ ہمارے مذہب کے مطابق ہماری عبادت کا وقت ہو گیا ہے رحمت کائنات نے فرمایا مست نبی کے اس حصے کے اندر آپ اپنے مذہب کے مطابق عبادت جو ہیں وہ کر سکیں سٹیٹ گیسٹ آوس جو ہے وہ مست نبی اور پہلے سمامہ کا میں نے جب تذکرہ کیا کہ جیل اس کو باندھا گئے رسیوں سے تو پہلی جیل بھی مست نبی تھی حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جیلوں کا نظام پر بنا اور پھر میرے بھائیوں آمینہ کلال نے جسے ہم دنیا کہتے ہیں اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ مدینہ کے بازاروں کے باؤ چیک کر کے ذرا دیکھو لوگ تجارت کیسے کر رہے ہیں دفعہ تیس کے مجسٹیٹوں کے اختیارات صحابہ اکرام کو دیئے ہیں اور آمینہ کلال پھر ان کے پیچھے خود بھی چلے گئے جب کام آپ کر رہے ہیں اس سے فارغ ہو گئے آمینہ کلال نے مدینہ کے بازار کے اندر ایک دکاندار کو جو گندم بیچ رہا تھا اس نے ایک دھیر لگایا تھا آمینہ کلال نے اپنا ہاتھ گندم گندر داخل کیا جب آتھا سا آگے کہ چلا گیا تو گندم جو ہے وہ اندر والی نم تھی بیگی ہوئی تھی اور باہر والی خوشک تھی یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں نا لوگ یہ مسے نبوی کے اندر ممبر پر بیٹھ کر آپ نے بیان نہیں کی یہ کعبت اللہ کے تواف کے دوران بھی بیان نہیں ہوئی آپ نے اس دکاندار سے پوچھا یہ کیا ماجرہ تو کہنے لگا بس بیگ گئی تھی آپ نے عجیب بات کرتے ہو اگر واقعتاً بیگی ہوتی تو باہر والی کو نم ہونا چاہیے نا اندر والی تو خوشک ہونی چاہیے تمہاری باہر والی خوشک ہے اندر والی نم ہے گویا تم نے ملاوٹ کی ہے اس کا وزن بڑھانے کی کوشش کی ہے آپ نے مدینے کے بادار کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ من غشہ فلیسہ منہ جس نے ملاوٹ کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگر آپ نراز نہ ہوں تو پچیس کروڑ پاکستانیوں کے ملک کے اندر بھینس کا دوسر حالت مل جاتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا منتیں کی ہیں دوالے کی پیسے زیادہ آفر کی ہیں پانی ڈالنے تک اس کو کہہ دیا کہ پانی کبھی میں اللہ سے کیاں تو میں نہیں پکڑوں گا کیمیکل نہ ملایا کرو لیکن وہ اس کے باوجود جائے وہ واشنگ مشین میں ڈال کے دودھ نکال کے لاتا ہے آمینہ کے لال کہہ رہے ہیں کہ منغشہ فلیسہ منہ جس نے ملاوٹ کی اس کا محرزہ کوئی تعلق نہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پچیس کروڑ پاکستانی بھینس کے خالص دودھ کو ترستے تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورک لٹکے گزر گیا مجھے صرف تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزا دیا میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدھتوں میں مگن رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزان کا جال بچھا دیا کبھی اے انعیت کم نظر تیرے دل میں بھی یہ کسک ہوئی جو تبسم رخ عزیز تھا اسے تیرے رغم نے رولا دیا اور تیرے خسن خلق کی اکرمک میری زندگی میں نہ مل سکی میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے دربام کو تو سجا دیا میں مزار جہاں سے گزر سکا تو تیری کشش کے تفیل سے یہ تیرے کرم کا کمال تھا کہ حصار ذات اٹھا دی آج تو اتنے منصب ہیں لوگوں کے نام کے آگے اور پیچھے اتنے سابکے دینی سکالر کے نام غائب ہو جاتا ہے اور آمینہ کلال بیٹھے ہوتے تھے مکہ کے اندر ایک مجذوب لڑکی رہتی تھی جنہوں آپ اپنی زمان میں مجلی کہتے ہیں وہ آ جاتی آمینہ کلال کا ہتھ پکڑ لیتی دوب میں چل چلاتی دوب میں آپ کو کھڑا کر دیتی کوئی پتھر نہ در آتا اس پر بیٹھ جاتی ایک دن بھی اس نے ایسا کیا دوسرے دن بھی ایسا کیا تیسرے دن بھی عزرات صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے وہ مجذوب ہے اچھا آپ سے زیادہ اگر اس کو پتا ہو سکتا ہے مجذوب تو وہ آپ کو دوب میں کھڑا کر دیتی آپ انہا کہ لال نے فرمایا اس کا جی چاہتا ہے نا میرے ساتھ باتیں کرنے تو میں اس لیے اس کی بات سنتا ہوں اس لیے میرے بھائیو دوسرا حصہ اس کا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر دیتی قرآن اللہ رب العالمین کے آخری کتاب ہے اللہ خود فرماتے ہیں یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لکم الاسلام ہم نے دین مکمل کر دی ہے اپنی نعمت تمام کر دی ہے یہ قرآن کریم ارش والے رب کا فرش والوں کے ساتھ آخری کلام ہے اب فلسطین کے مسلمانوں پر ڈیزی کٹر بم چلیں ان کے پرخچے اڑا دیے جائیں کلو کی تداد میں بوریوں میں ان کے جسم کو بند کر کے تدفین کر دی جائے کائنات کر اب زمین والوں سے محاتب نہیں ہوگا دنیا آمن سے بھر جائے یا ظلم سے بھر جائے اللہ آپ سے محاتب نہیں ہوگا قرآن آپ کی رانمائی کرے گا فلسطین کے حالات پر بھی یہ پچھلے دنوں میڈیا سے یہ بات چھپائی گئی ہے میں زمداری اور علمی دیانت سے یہ بات کر رہا ہوں دو بمب انہوں نے ایسے پھینکے ہیں ایک کے نتیجے میں ایک لاش بھی نہیں ملی سارے کے سارے لوگ بسم ہو گئے اور دوسرے کے اندر کچھ پرخچے ملے ان کے اور انہوں نے اندازن ایک آدمی کے جسم کے برابر گوشتیں کٹھا کر کے ان کی تدفین کی بندہ سوچتا ہے پہنے پندرہ سال پہلے جو کتاب نازل ہوئی اسرائیل کے مظالم پر تو کیسے بات کرے گی تو میں طالب علم کے طور پر آپ کو بتاؤں سورہ نسا کی چوہتر نمبر آیت نکالی اللہ فلسطین کے علاقات پر تفسرہ کر رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَظَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَا وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ خَازِقِ الْقَرِيَةِ الظَّالِمِ اللہ کہتا ہے آخر تم میں کیا ہو گیا ہے اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور پکار رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے باشندے ظالم ہے اور غیب سے ہمارا حامی اور مددگار پیدا کر دے آپ مجھے بتائیں یہ تفسرہ کس پہ ہو رہا ہے اس وقت دنیا کے پورے حالات میں سورہ النساء کی آیت آپ بھی دیکھی گھر جگ اسی میرے بھائیو جی جو خاتم النبیین آپ کا مقام قرآن نے خود اس پر مورے تصدیق سبت کی آمینہ کلال خود فرمایا کہ میں آخری نبی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے لیکن ہر دور کے اندر دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ مسلمانوں کے اس بنیادی عقیدے کو کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر ان کو خراب کیا جائے ان کے اندر مشتبع کر دیا جائے لیکن میں آپ سے یہ بات ارس کروں میں تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا یہ جب ہندو پبلشر راج پال نے رنگیرہ رسول کتاب لکھی تھی مازاللہ تو اس وقت غازی علم الدین جہاں بارے اقبال نے کیا سی اسیت اصلاح کر دی رہا کہ منڈا ترخانہ دا بازی لائے گیا غازی علم الدین نے انیس سو نتیس کے اندر راج پال کو واصل جہنم کیا تھا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اس کے وقیل تھے بڑے نامی گرانمی وقیل تھے قائد اعظم قائد اعظم نے برطانوی قانون سے اس بات کو ثابت کیا کہ غازی علم الدین پر تین سو دو نہیں لگتی غازی علم الدین کی دفعہ جو بنتی ہے وہ تین سو آٹھ ہے یہ نہ پہلے مجرم کو جانتا تھا نہ اس کو شناسائی تھی نہ اس کی کوئی دشمنی تھی اس نے ان کے رہبر اور آنما کے بارے میں اشتہال انگیزی کی اور اس کے نتیجے کے اندر یہ ماملہ ہوا لیکن ظاہر ہے عدالت انگریز کی تھی انگریز کی عدالت نے فیصلہ کیا اور غازی علم الدین کو تختہ دار پر لٹکانے کے بعد میاں والی کی جیل کے ہاتھے کے اندر تدفین کی گئی اشتہال پیدا ہوگا مسلمانوں کے اندر اور اس کے بعد پھر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پہ دوسری شخصی تھی میرے نام دین سے نکل گیا ان کی جدوجید کے نتیجے کے اندر غازی علم الدین کی جو میت تھی اس کو میاں والی جیل کے ہاتھے سے لاکر میانی صاحب کے قبرستان کے اندر جا ان کی تدفین کی گئی اس کے بعد پھر انیس سو ترپن کے اندر مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب چاہ لکھا قادیانی مسئلہ فوجی عدالت نے انہیں گرفتار کر کے جیل کے اندر ڈالا عدالت کے اندر ہی سمات ہوئی اور جب سمات فوری انصاف کی عدالت نے مکمل کی مولانا مین احسن اصلاحی ایک بڑا علمی نام ہے علمی دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جیل میں نماز پڑھ رہے تھے مولانا مودودی مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور جیل کے کواڑ کھلے آواز آئی چرخچوں کی فوجی بوٹوں کی چھنکار بھی تھی اور جب اپنے سلام پھیرا تو اس فوجی نے کہا کہ آپ میں مولانا مودودی کون ہے مولانا مودودی اٹھ کے کھڑے ہو گئے ان نے کہا میں ابو علالہ مودودی ہوں فوجی افسر نے کہا کہ قادیانی مسئلہ کتاب لکھنے پر آپ کو فوجی عدالت نے سزائے موت کو حکم سنایا اور ممولی توقف کے بعد کہا کہ اگر آپ چاہیں تو وقت حکمران سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں نہ غازی المدین نے رحم کی اپیل کی تھی اور مولانا مودودی کی تاریخی الفاظ ہے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا نے کہا کہ زندگی اور موت کے فیصلے زمین اوپر نہیں ہوتے آسمان اوپر ہوتے ہیں میرے رب نے مجھے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لی یا ہے بندہ اپنے رب سے بخشی جاں ملے گا میرے اللہ نے میری زندگی لکھ دیا ہم کمران الٹے لٹک جائیں میرا بال بھی ٹیڑا نہیں کر سکتے پورے پاکستان کے اندر اعتجاج ہوا اسلامی ممالک نے ان پر زور ڈالا سعودی عرب کی دھمکی تھی کہ اگر اس شخص کو تم نے پھانسی دی تو پاکستان کے ساتھ ہم سفارتی تعلقات بھی ختم کر سکتے ہیں مولانا کی صدای موت عمر قید میں تبدیل ہوئی ہڑائی سال قید کاٹنے کے بعد لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ جوہ رہا ہوئے مولانا کے ساتھ ایک اور شخصیت کو بھی سزا موت دی وہ مجاہد ملت عبدالسطار خان نیازی صاحب تھے جو میاں والی کے اندر سودہ خاک ہیں میں پچھلے دورے پہ گیا تو میں نے ان کی قبر پہ باقاعدہ فاتح ان کو بھی قادیانیوں کے خلاف جدوجید کے نتیجے میں سزا موت جائے وہ سنائی گی تو اس لیے میرے بھائیو یہ خیر و شر کی جو لڑائی ہے یہ بڑی لمبی لڑائی ہے یہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والے نہیں ہیں بس دعیون یہ ہو رہا ہے کہ اس خیر و شر کی لڑائی کے اندر میں اور آپ اپنے حصے کا کیا کردار ادا کر رہے ہیں وہ جو آگ کی چتہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی تھی دو واقعات لوگ بیان کرتے ہیں ایک پرندہ تھا اپنی چونچ میں پانی لاتا تھا اور دوسرا موں کی پھونک سے اس کو بڑھکانے کی کوشش کرتا تھا تو نہ اس کی پھونک سے آگ بچتی تھی آگ تیز ہوتی تھی نہ اس کی چونچ کے پانی سے تھنڈی ہوتی تھی لیکن دونوں کرداروں کا تیین ہو گیا کہ کون خیر کے ساتھ ہے اور کون شر کے ساتھ ہے آج امام علی مقام کی شہادت کا غم بھی سننی بھی شیعہ بھی دیوبندی بھی سب مناتے ہیں لیکن امانداری سے بتائیں کہ ایک تو امام علی مقام کی شہادت کا غم ہے اور ایک غم حسین ہے غم حسین کا تو کسی کو پتا نہیں غم حسین تو یہ تھا کہ میرے نانا کا دین خلافت سے ملوکیت کی طرف جا رہا ہے اور یزید نے پیشکش کی تھی امام علی مقام کو کہ آپ درس و تدریس کیا کریں ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ واضح تبلیغ کریں آپ جمعہ پڑھایا کریں تو امام علی مقام نے کہا کہ میرے نانا کا دین اگر واضح تبلیغ کا دین ہوتا تو میرے نانا غار خیرہ سے فاران کی طرف نہ آتے میرے نانا کا دین اگر واضح کا دین ہوتا تو میرے نانا کے دان جو ہے وہ جنگوں کے اندر شہید نہ ہوتے میرے نانا کا دین اگر واضح اور تبلیغ کے لیے تھا تو سید و شہدہ کا کلیجہ نہ چبھایا جاتا میرے نانا کا دین اگر واضح اور تبلیغ کے لیے ہوتا تو پھر بدر اورود کے مار کے نہ ہوتے میرے بھائیوں اس لیے آج یہ جو تفریق ہے اسلام کے اندر پیدا کی گئی دین اور دنیا کی میرا وقت بھی ختم ہو گیا اور میں بات بھی ختم کر رہا ہوں اسی جملے سے یہ سب سے بڑی سازش ہے ہمارے خلاف میں کریانے کی دکان پہ بیٹھے آدمیوں میں بھی پولیس کے افسروں میں بھی عدالتِ آلیہ کے اور عظمہ کے ججوں میں بھی وہ کلاہ میں بھی اور مزدوروں کے اندر بھی اللہ کے ولی دیکھتا ہوں اور اللہ کے ولی موجود ہوتے ہیں مسئلہ نگاہ کا ہوتا ہے کہ آپ مخصوص لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ولایت کے منصب پر ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیوار اور یہ بات جو ہے نا کہی جاتی ہے نا بڑی نازک بات پہ بات ختم کر رہا ہوں اور آپ بیٹھے بھی وہ کلاہ سامنے اور ججے صاحب آنوی یہ جو جملہ ہے نا کہ مسجد کے اندر لکھا ہوتا ہے یہاں سیاسی بات کرنا منع ہے عام مسجد میں جو بندیوں نے بھی لکھا ہے بریلیوں نے بھی لکھا ہے جمع اسلامی والوں نے بھی لکھا دیا اور باقی سب نے میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ جملہ چرت سے آیا ہے میرے آقا کا دین تو تجارت کرنے والے اماندار تاجر کو انبیاء صدیقین اور شہداء کی صف کے اندر کھڑا کرتا ہے میرے آقا کا دین تو مسجد نبوی سے چھ سفیر روانہ کر رہا ہے میرے آقا کا دین تو نجران کے عیسائیوں کو مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر ان سے مذاقرات کر رہا ہے اور میرے آقا کے دین نے دین اور دنیا کی تفریق کو ختم کر کے یہی تو بات یہ دعا میں بار بار سکھائی گی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا اللہ ہماری دنیا ٹھیک کر دے خوبصورت کر دے اچھی کر دے اور آخرت بھی ٹھیک کر دے میں بارے دیگر آپ کے صدر بار کا سیکٹی بار کا سینئر وقلہ کا اور اپنے بہتی معزز فاضل ججج سائبان کا آپ بھائیوں کا اپنی بہنوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ سچی بات ہے اس طرح تو سکول کے اندر بھی کوئی لیکچر نہیں سنتا استاد کا جتنا محبت اور اترام سے میری باتوں کا آپ نے سنا ہے اللہ رب العالمین اگر میں نے بھلی بات کی ہے کوئی تو میرے اور آپ کے لئے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنا دیں اگر زبان کی لگزے سے کوئی ساو مجھ سوئی ہے تو خالق اکبر اپنے فضل و رحمت سے معاف فرمائے ہمیں زور سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب پیر دیں اور آپ کی عزت اور ناموس پر کٹ مرنے والا مسلمان ہمیں بنا دیں نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نجب تک کٹ مروں خوا جائے یسرب کی حرمت پر خدا شاہد اکامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا وآخر الدانا الحمدللہ